موسیقی 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 اس مددے میں جگی لیکن اس خبر کو پھر بھی اتنی جگہ نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے تھی دلیتوں کی مددے پر میڈیا کی چھپی پرانی ہے 2016 میں گجرات کے اونا میں دلیتوں سے مارپیٹ کا مددہ بھی میڈیا میں تب سامنے آیا جب جگنیش میوانی کے نیترط میں پورے گجرات میں دلیت سڑک پر اترے 2016 میں ہیدرواد سنٹرل یونیورسٹی کے چھاتر روحید ویمولا کے خودکششی کے ماملے میں بھی میڈیا ریپورٹس پر سوال اٹھے 2018 میں بھیما کوری گاؤں کے کارکرم کے دوران دلیتوں سے مارپیٹ کو لے کر ہوئی ریپورٹنگ پر بھی سوال اٹھے حالانکہ دلیت اتپیڑن کے کئی ماملوں میں جب لوگ سڑک پر اترے اور ہنگامہ ہوا تو میڈیا نے ان خبروں کو جگہ دی لیکن دلیتوں کے آندولن کے شروعاتی دور کی اندیکھی کرنے کے آروب میڈیا پر لگتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا دلیتوں کی مددے پر میڈیا کی مکھ دھارہ کا رویہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے کیا مکھ دھارہ کی میڈیا گھرانے دلیتوں کی مددوں اور ان کے آواز کی اندیکھی کرتے ہیں اور بڑا سوال یہ کہ کیا میڈیا دلیتوں کی راجنیتک طاقت کو کم کر کے آکتا ہے دلی سے محمد امران کے ساتھ بیر رپورٹ سوراج اکسپریس اور یہ بات تب زیادہ مضبوط اور ہو جاتی ہے جب لوگتندر کا چوتھا اسطم جسے میڈیا کہتے ہیں پترکائیتہ کہتے ہیں وہ اگر اس کی بات کو نہیں اٹھائے یا پھر نظر انداز کرے تو ایک بڑا ورگ ایک بڑا تعداد کا انسان کہیں کا اپیکشت محسوس کرتا ہے اور یہ سوال اس لیے بھی اٹھنے چاہیے چونکہ ان کی بات ہر کوئی چناؤں میں کرتا ہے اس سے پہلے کرتا ہے بعد میں شاید بھول بھی جاتا ہے اور سبھی دلی سماجیں بھیدبھاؤ ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے جب غلط کیا جا رہا تو پھر وہ غلط جب سمجھ لیتے تو اپنی آواز اٹھاتے ہیں جب ان کی آواز اٹھتی ہے تو شاید اس آواز کو داب دیا جاتا ہے یا چھپا دیا جاتا ہے میڈیا کا ادھیان بھی کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ انیر چمڑی صاحب ہیں اور جن میڈیا کتاب بھی لکھی ہے پہلے سرائے ان سے سمجھتے کہ میڈیا کا یہ رویہ کیوں ہے ایسا کیا ان کی پراتمکتاؤں میں دلیت ہے بھی یا نہیں دیکھیں ایک تو میڈیا جب آپ کہہ رہے ہیں تو مکدھارا کا میڈیا جو بڑے گھرانے ہیں جو اکباروں میں جو باجار میں دیکھتا ہے اکبار جو ٹیلی ویجن چینلز ہیں اس کی بات ہم کر رہے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ اس کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ دلیتوں کی ہیتوں کی یا ان کے مددوں کی اپیکچھائی نہیں کرتا بلکہ جو پورا ان کا سٹرکچر ہے وہ دلیت بیرودھی ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا بہت جروری ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کیول دلیت کے مددے نہیں اٹھا رہے ہیں اسی لئے ہم ان سے سکایت کریں نہیں یہ دلیت جب سوال اپنے کھڑے کرتے ہیں جب یہ اپنے مددے اٹھاتے ہیں تو ان مددوں کو کیسے وہ ڈائی بھٹ کریں ان کی جو سنگٹھت ہونے کی جو چھمتا ہے کیسے اس کو توڑیں کیسے ان کے سنگٹھن کو آپ قانون اور بیوستہ کا سوال بنا دیں یہ لگتار کوشیس ہوتی ہے اور یہ بات بابا صاحب ڈاکٹر رمبیٹکر سے لے کے کانسی رام سے لے کے کوئی بھی ایسا نیتہ نہیں آیا اس سماس سے جس نے یہ بات رے خانکت نہیں کی ہو کی یہ کیسے پورا جو میڈیا کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ دلیت بیرو دھی ہے اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں کیا چندربان پرساز جی لگتا ہے کہ میڈیا میں وہ تمام جو پد ہیں یا کہیں کہ وہ جہاں پر میڈیا کو کنٹرول کر جاتا ہے اس میں دلیتوں کی بھاگے داری نہیں ہے اس وجہ سے ہے سورنوں کا زیادہ پکڑ ہے یہ سلیے ان چیزوں کو نئی مہت دیا جاتا ہے پہلے تو آج کا جو کنٹیکسٹ ہے جی گروہ رویداز ٹیمپول کو جو ڈسٹرائی کیا گیا ہے تو بھارت کے گیاں تیتیحاس میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کوئی جلت سنت گروہ پرامر سماج کے شریشت پنڈیتوں کو کاسی میں ساسطرارت میں ہرایا اور کاسی نریس نے گروہ رویداز کو کاسی میں اپنی رت پر بٹھا کر گھومیا تو میڈیا کو لگتا ہے ہم دلیت لوگ سمجھتے ہیں کہ گروہ رویداز کی جو بجے ہے ایک جیانی کی جیان پر بجے ہے پر جو ہندو سماج ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دلیت نے ان کو جیان کے فلڈ میں پراجت دیا تو ان کی ٹیمپول ٹوٹ جائیں ان کو اگنور کیا جائے تو یہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ہماری پراجے جو ہوئی تھی گروہ رویداز کے ہاتھوں وہ چھپ جائے دوسری بات بھارت کا یہ تو اتحاس ہے ہم تو یہ چاہیے میڈیا جو ہماری بھارت کے تیاب ہو رہا ہے کہ دلیت انشاء کے پاتر ہو گئے ہیں یہ ایسا کیوں ہے آخر آپ لوگ کی بھاگے داری کیوں نہیں آپ لوگ انوالو نہیں ہونا چاہتے ہیں یا آپ لوگ انوالو نہیں کیا جاتا ہے ہم دیکھتے کہ آپ کے اپنے پورٹل ہیں آپ کے اپنے یوٹیو چینل ہیں آپ کے ہم پچھلے تیس سال سے میڈیا میں دلیت اوپینیل سے دلیت کی رائے دلیت کی اوپینیل سے میڈیا میں بیٹھے لوگ ڈرتے ہیں تھر تھر کانپتے ہیں کہ یہ آ کر کہ اگر چھوٹا سا سچ بولا تو ہم دنیا بھر میں ہماری ہسی ہوگی اسی لیے دلیت اوپینیل سے بچنے کے لیے دلیتوں کو میڈیا سے دور اور گتنا بڑا سہلاف کل آیا تھا دلی میں انہا ہزارے کے آنڈون میں اتنے لوگ کبھی نہیں آئے لیکن پھر بھی ایک دو چینل چھوڑ دیجئے ڈی ٹی بی چھکو افواد ماننے تو کسی بھی ٹی بی چینل نے اس کو کبر نہیں کیا کیونکہ دلیتوں کی یہ طاقت دلیتوں کی یہ طاقت وہ اپنے درسکوں کو دکھانا بھی اوچھتے ہی سمجھتے کہ کہیں دلیت جو ہے کہ یہ طاقت کاسٹ ہندو سسائی جی کے منوبر کو چھوڑ کی بات نہیں ہوگی ان پر جب اتی اچار ہوگی تو ان کی آواز نہیں اٹھائی جائے گی لیکن جب چنو آئے گا تو راجتک پارٹی اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہمارے ساتھ پروفیسر کوشن پوار جی ہیں دلیت چنتک ہیں اور جاتی آدھار پر جس طرح سے بٹبورا کیا گیا ہے ہندو سماج میں جس میں دلیت مہادلیت دیکھا جائے تو وہ کافی پچھڑتے چلے گئے ان کی آواز کہیں نہیں اٹھائی گئے پروفیسر ہیں ان سے ہم اور سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلیتوں کے اتھان کیلئے بار بار بات ہوتی ہے سرکاریں بھی بات بار کرتی ہیں لیکن وہ چیزیں بجٹ میں بھی کہیں کہیں تھوڑا بہت دیکھتی ہے لیکن جو ایک ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان کی سمسیاؤں کو لے کر گمبھیر نہیں ایسا کیوں ہے دیکھئے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہمارا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہت رول آدھا کرتا ہے وہ چاہے جوڈیسری ہو چاہے میڈیا ہو چاہے ہمارے کتنا بھی ورکنگ اکشیتر ہو سب میں میڈیا کی اگر بھومکا کی بات کریں ہم تو پہلے پہلے تو میں آپ کے چینل کو بدھائی دیتی ہوں آپ نے کم سے کمی اس مددے کو اٹھایا سوراج ایکسپریس کو انڈی ٹی وی نے اس کے اوپر بات کی دیوائر بھی بات کر رہا ہے لیکن جو جو عام لوگ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں جنتر منتر ہو یا رام لیلا میدان ہو یا کہیں بھی دو سو تین سو بھی ہوتے ہیں تو سارا میڈیا اس پہ جھک جاتا ہے کل ایک طرف دلی میں اتنا بڑا مطلب ویشال ایک طرح سے کہیں کہ اپنے ادھکاروں کو اپنے اسمیتہ کو لے کر جنندولن ہوا کسی بھی میڈیا نے ایک طرح سے اس کو اس روپ میں نہیں اٹھایا یہاں تک کہ جو شوشل میڈیا ہے ہمارا اس میں بھی جائل سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں کسی نے بھی سمرتھن نہیں کیا میں کہنا یہاں چاہتی ہوں کہ ایک طرف وہ ہندو ہوتے ہیں جو جب جب ہندو خطرے میں آتا ہے تو دلیت سب سے آگے لے کر آتے ہیں وہ لوگ دلیتوں کو ساتھ میں ملا کر رکھتے ہیں بھائیچارہ بنا کر رکھتے ہیں لیکن جب جب دلیتوں کے انہیں ہندووں کو ہندو دھرم میں ہم سنترہ داس کو بھی لیتے ہیں لیکن تب ان کے لئے صرف دلیت ہوتے ہیں ہندو نہیں ہوتے جب جب ضرورت پڑتی ہے ضرورت کے حساب ہندو بنا لیتے ہیں بعد میں ہم یہی چیز میڈیا بھی کرتے ہیں اور ہندو سماج ایک آئینہ یہ بھی ہے کہ آپ دو مائنڈ سیٹ کو لے میڈیا بھی چلتا ہے بھارتی صاحب لیکن اسی دلیتوں کی راج نیتی اس دیش میں بڑے بڑے نیتا کرتے ہیں چاہے آپ کی مائیواتی ہو رامیل آس پاس پان ہو یا پھر آپ کے راج بھر سنگ کی پارٹی اتر پردیش بڑا اچھا میرے بہت مدبید ہیں دلیتوں کے سوال پہ بولنے کے لئے دلیت نیتا کو کھڑا کیا جائے آپ نرہندر موڈی کو کھڑا کر سکتے آپ مہن بھاگوات کو کھڑا 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 دلیت آپ بھی ایک طریقے سے جو دلیت ہی دلیت سب کی بات کرے گا بنیان سب کی بات کرے گا یہ جو مائن سیٹ ہے یہی میڈیا کا مائن سیٹ ہے اور اس مائن سیٹ سے ہم سوال اٹھا رہے میڈیا نظر انداز کر رہا توجہ نہیں دی تو یہ تو اوچتے ہے کہ ان کا آدمی نہیں پاس کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تب ہی بات اٹھے گی ایسا نہیں یہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج کی سوچ ایسی ہے اس کا مائن سیٹ ایسا ہے اس مائن سیٹ کو بدلنے کے لیے ہم کو کام کرنا تھا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یتر ناری ستو پوچینت رمان تتر دیو تا کیا مہیلاؤں کے لیے کام کرتے ہوں ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ میرا مان نا یہ ہے کہ ہم کو میڈیا ہاؤس کیا ہمارا میڈیا روم ہمارا نیوز روم سما بیشی ہوں دلیت ہوں آدی باسی ہوں پچھڑی جاتی ہوں ہمارے دیش کی نیای پالی کا نہیں سپریم کورٹ میں دلیت ہوں آدی باسی پچھڑی جاتی ہوں ہم جب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں ایک ہی پریوار کے دس دس لوگ آتے ہیں پیڑی آتے ہیں لیکن اور ایک برادری کی ہوتے ہیں ہماری نیای پالی سما بیشی نہیں ہے ہمارا میڈیا سما بیشی نہیں اگر سما بیشی کو اس دیش اٹھائی جاتی تو ہم اسے ایک بیشی بنائیں ہم لوٹیں آپ کے پاس ایک بریک کی رکھنا پڑ رہا فورا حاضر ہوتے ہیں اس چلو اس دور میں کچھ دور چلتے ہیں سب کا گمبیر ہونا بھی بہت مہت پور ہوتا ہے کہ ہم اس اور بھی دھیان آکرشت کرا پائیں لوگ تندر کے چوتھے ستم کا کہ وہ بھی ایک ایسے سما جو اپکشت ہے کہ تھی تو اس میں بابا شاہ بابیت نے کہا تھا کہ بھارت میں راشت بار بھارت بھارت ایک مجبورت راشت کی روپ میں تبی اوپرے گا جب یہاں کی جادی بیوست سما ہو اور دلی اور آدی واسی مکھے دھارا میں سامل ہو تو راشت بات بنے گا پر بھارت میں آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاسٹ کو راشت سے بڑا مانتے ہیں تو کاسٹ بنیر ہے راشت کمجور ہو جائے یہ ہر لوگوں کو پسند ہے اور اس سمیے تو بھارت کی میڈیا کے لیے راشت کا مطلب ہے کاسٹ اور کاسٹ میں کچھ لوگوں سپرمیسی بنیر ہے تو اگر اس دیش کا جو میڈل کلاس ہے جن کو اپر کاسٹ بولتے ہیں کاسٹ ہندو بولتے ہیں جن کے لئے ہندو جم سے بڑا بڑی جاتی بابا صاحب نے لوگوں نے پوچھا کاسٹ ہندو تو لکھتے ہیں ان ہندو کے لئے جن کے لئے کاسٹ پہلے ہے ہندو دھرم بار میں آتا ہے تو اس بکٹ پریستی میں جہاں راست کو کاسٹ سے نیچے مانا جاتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے صرف اس دیش کو کچھ لوگ راست واد اور کاسٹ واد شبد آپ نے استعمال کیا ہے بھکت واد زیادہ ہو گیا ہے جس کے ویسی یہ سب چیزیں کہن کے پیشے چھوٹ گئی ہے آپ کچھ کہ رہے میں یہ کہنا چاہتی تھی بات ہے کہ ہندو واد کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ہندو تب تک ہندو ہوتے ہیں جب تک ان کے safe جون میں فٹ بیٹھتے ہیں لیکن جیسے وہ اپنی اسمی تاکہ سوال پر سوال کھڑا کرتے ہندو دھرم کھترے میں آتا دوسری چیز یہ آپ یہ بتائیے کہ جب سے مندر کو توڑا گیا ہے ایک طرف ایک مندر بنانے کے لیے آپ سپریم کورٹ میں ہر طرح ترک دے رہے ہیں میں اس پر نہیں جانا چاہتی میں بس اتنا کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہندو کا جو سنٹیمنٹ لے ایک مندر کے پرتی اتنا گہرہ ہے کہ ہر طرح کی طریقے اپنا رہے لیکن دوسری مندر پر وہ خاموش ہے کیوں کیونکہ وہ خود مانتا ہے جیسے چندربان جی نے کہا کہ ہندو واد سے بھی اوپر کاشت ہندو کی جو ووستہ بنی ہوئی ہے اس میں ایک ہندو دھرم اپر کاشت 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 دھرم بہت اوپر اونچ کاشت کاشت والی بھاونا ایک نیچے کاشت والی بھاونا یہاں جاتیوں میں بٹا ہوا سماج ہے دھارم بھاونا اوکے بھاو بھاو سماج کوئی بھی چاہے میڈیا ہمارے کسی 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 بات کرنا شروع کر دے ہمارے جان کتنے بوانا کاند ہوا کتنا دل میں کتنے سارے کاند ہوا جو خاترے میں ہو دلیت بھی اس میں نجر آئیں گے لیکن دلیتوں کی اسمیتہ کی پورکھوں کی بات آتی تو وہ خام سماج سماج بنا کر رکھ میڈیا اس کی بھومی کا نبھاتی ساتھ ساتھ کہ ایک پیلر ان کے ایجنڈر کو آگے لے کے پڑھتی تیکھ ایک تو بات کی جب ہم لوگ بات کرتے ہے نا کی لوگ جو ایک سانسکرط برچسو ہے جس کا نتیت یہاں کی کچھ جاتیاں کرتی ہیں ان کا یہ mouth organ ہے ان کا یہ پتر ہے ان کا یہ سماج چینل ہے ان کو یہ ایڈریس کرتا ہے آپ ان کی بھاس جب دیکھیں گے آپ تو آپ یہ پائیں گے کہ اس اچ بڑ کی بات اس اچ بڑ کی بھاس میں وہ لوگ ایڈریس کرتے ہیں یہ دلیتوں کو کبھی بھی ایڈریس کرتے ہوئے اپنی بھاس میں نظر نہیں آئیں گے دلیتوں کو جس دن ایڈریس کرنا شروع کر دیں گے تب ہم یہ کہنے کے لیے سائے تیار ہو جائیں گے کہ یہ لوگ تنتر کا چوتھ اس تم ہے بنیادی کچھ باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں یہ دراصل جاتی بات کو بڑھاوہ دینے والا منچ ہوتا ہے جاتی بات جب تک بنا رہے گا تو یہ جو ہندو کو جو قوائن کیا ہیں ان لوگوں نے کہ ہندو کوئی ایک دھرم ہے کوئی ہندو جو ہے بیوستہ ہے یہ تب تک اس کو بنائے رکھنے میں کامیادی ان کو ملے گی اسی لئے یہ اپنی پوری ریپورٹنگ میں پوری 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 چاہتے ہیں ایسا آپ کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سماج جائے کہاں کس کے پاس جا کے گرگرہ ہے کس سے اپنی بات کہیں ایک ایسا ماد دھم ہے جو کنیا کماری سے لے کے کشمیر گجرات سے دو منٹ میں چیزیں پہنچا جاتا وہ میڈیا ہے اگر وہ اتحاس ان کے سہارے نہیں رہے گا نہ اتحاس ان کے سہارے بدلتا ہے یہ لوگ نے تو جتنی کرنی تھی کوشش کر لی بابا صاحب کو روکنے کی کوشش کر لی کانسی رام جی کو روکنے کی کوشش کر لی اور آج بھی یہ کوشش کر تے رہتے ہیں لیکن آپ رام لیلہ میدان میں اتنے لوگوں کو جنڈ نے سے آپ نہیں روک سکتے اور دو اپریل انیس سو اٹھارہ کو آپ نے بھارت بند کرنے سے نہیں روک پائے تھے آپ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اتحاس ہمارے ساتھ ہے اور اتحاس بھی برابر چاہتے ہیں کہ بھائی جب دنیا ان چیزوں کو سمجھ ان کے سماج میں کیسے ہم چیزوں کو سپریٹ کر پائے دیش کے پیلر سوچتے ہیں لیکن کوئی بگ گئے ہیں یا کہیں کہ موت پیس بنے ہوئے ہیں ان لوگوں سے اتھر جا کے آپ کو اپنی بھومی کا نبھاتے رہنا ہوگا تو کیا بس ایک ماد دھیم بج گیا کہ اپنی بات خود سے کہیں جو بات کا ذکر آپ کر رہے تھے اپنے سی یوٹیوب چینل چلاتے رہے اپنے سے اپنی میکزین نکالتے رہے اپنے پترکہ نکال کے بڑی سنکھیا میں دلیت اور آدی دلیت خاص طور سے جو ہے الگ پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے دوسرے سماج کو اپنا نیتا مانا ہے ایسا نیتا اپنڈی جوالا نیتا مانتے تھی واتل بیاری باشپی کو نیتا مانتے دوسرے کو نیتا مانتے دلیتوں میں یہ issue نہیں ہے کی ان کا نیتا کون ہوگا لیکن جو باقی سماج ہے وہ کیا دلیتوں کو نیتا ماننے کو تیار ہے کیا نیتا کو اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار مجھے ہمارے یہاں ایٹرنل ایک اس بات کا سنگرش ہے جو جن کو ہمارے mindset میں ہم سوچتے نی یہ تو ساتھ بیٹھ سکتے تو ایسا نہیں کہ یہ پرکریاں اتیاس میں نہیں تھی لیکن دیرے 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 جیسے دلیتوں میں اپنے ادھکاروں کے پردی چیتن جاگ بہت مضبوط ہو گئے اپنے ویچاروں کو چاند پر لے چلے گئے لیکن مانسک طور پر ہم بکھڑے لیکن یہ بات ابھی تک جو گئر دلیت خاص سے جو تتھا کتھت کاسٹ ہندوز ہیں انہوں نے آج تک اپنے آپ کو دوسرے نون کاسٹ ہندوز کے ساتھ اپنے آپ کو برابر نہیں مانا ہے سوال دلیت کو بدلنے کا نہیں سوال کاسٹ ہندو کے بدلنے کا ہے اور یہ ہیں یا کہیں کہ آپ کے اس ایشوز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ دراصل چاہتے کیا ہے آپ کیا مل چاہیے آپ کی آواز کیسے بلند ہونی چاہیے یہ گمبیر وشے ہے ایک چنتہ کا وشے ہے آخر یہ بھی سماج کا حصہ ہے اس کی آواز بھی موسیقی